تو آج کا جو سوال میں سوری میں یہ بڑا ضرور ہوئی کوئی صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے لوگوں تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویژن 2030 جو ہے کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ فیصل بھائی آج کا موضوع اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ ایک مول کیا ہے کہ ریاست کے حوالے سے ہم اس کو بیس کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارا کوئی لہن دین نہیں ہے بلکہ وہ مقدس اماقن ہیں وہاں پر وہ سرزمین ہیں جس کے ساتھ ہمارا قلبی اعتقادی روحانی ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے کوئی بھی مسلمان ہے اس کا دل دھڑکتا ہی مدینہ کے ساتھ ہے کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ دن کو پانچ بار نماز پڑھتا ہے اور ہر دفعہ کہتا ہے وہ میرے طرف خانہ کعبہ شریف کے خانہ کعبہ شریف اس اجاز مقدس میں ہے جس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا ہے میں چاہوں گا کہ جو اس وقت وہاں پر 2030 کا یہ جو وی ان ہے یہ وی ان ہے کیا بنیادی طور پر یہ وی ان اس کا نام رکھا گیا ہے موڈرن ازم ان سعودی عربیا یعنی سعودی عرب کے اندر موڈرن ازم موڈرنائزیشن اب کوئیسٹن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر سعودی عرب موڈرن ازم کی طرف جا رہا ہے تمولیوں کو کیا تکلیف ہے اور میں یہاں آغاز کلام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری دفعہ ہم بادشاہوں کے والے سے بات کرتے ہیں یا ان کے طرز عمل طرز سخن پر اعتراض کرتے ہیں تو کئی لوگ اس کو اپنی مذہبی اور مسلکی وبستگی سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کر دیا تو پھر وہ لوگ جو کل کلانس سعودی عرب کے اندر ہونے والی بہت ساری بدعات خرافات کا دفعہ کرتے تھے کیا آج جو اسی بادشاہی کے اندر یہ جو غیر شریف غیر اسلامی چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کا بھی دفعہ کریں گے ان وہ کہاں کھڑیں وہ اپنے آپ کو غور کریں تو ایمارڈرنائزیشن کیا ہے موڈرنزم میں چاہوں گا آج کے آپ کے اس پروگرام کی مناسبت سے میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں اس میں کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں کہ مولویوں کو تکلیف کیا ہے موڈرنائزیشن سے لفظ موڈرن اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اگر ہم اس کی تعریف میں جائیں آپ انسائیکلوپیڈی آئے یا آپ پیچھے جائیں تو موڈرنزم ہے کیا موڈرن تعریف کس چیز کی ہے تو یہ جو دور قلیصہ گزرا ہے دور قلیصہ کے جبر استبداد کا دور اور اس سے پہلے جو دور اتیک ہے اس کے بعد جو نشات سانیاں کا نام دیا گیا جس کو انسان کی نشات سانیاں اس میں وہ جو علمی فکری عدبی ہنری استلاحات کو پروموٹ کیا گیا تو اس کو بیسکلی کیا کہا جاتا ہے مغرب کے اندر موڈرن ازم اور ان چیزوں کو اپنے طرز زندگی میں ڈالنے والے شخص کو موڈرن شخص کہا جاتا ہے اب جس وقت ہم سٹڈی کرتے ہیں دیپ لی جا کر تو ہمیں موڈرن ازم میں ملتا کیا ہے جو اس وقت مغرب کا موڈرن ازم ہے یاد رکھیں اگر موڈرن ازم کی تعریف پر ہے یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایسا طرز حیات جس میں علمی عدبی فکری ہنری چیزوں کو بروے کار لاتے ہوئے انسان کی ترقی کی راہ پر چلا جائے اسلام کی تو بیس ہی یہی ہے اگر اس تعریف پر اگر آپ کھڑے ہو تو اسلام تو ہے ہی موڈرن بھائی اسلام سب سے پہلے کہتا ہے فَسْتَرُوا عَلَىٰ ذِكْرِ اِمْكُمْ تُمْ لَا تَعْلَىٰ مُنْ سِكْوْا سِكْاؤ ایک رہ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَق ہمارا تو تین اغاوی تعلیم سے ہوئے تو اگر آپ تعلیمی فکری اسطلائی فَلْقِ تَدَبْرُ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فکر کرو غور کرو تو ہمارا جو بنیادی قرآن و سنت کا میسیج ہے وہ تو ہے ہی ہے اگر آپ صرف اس تعریف پر کھڑے ہیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی موڈرن ترین مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اگر کائنات کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں موڈرن ازم کی انتہائے تو وہ اسلامائزیشن کے اندر ہے وہ اسلام کے اندر ہے لیکن اس کو تھوڑا اپرکت ہے اگر ہم موڈرن ازم کی تاریخ جس طرح مغربی سکولرز یا ان کو پڑھتے ہیں یہ دوبارہ وقت میں لہا تو میں اس کر دوں گا ان گیارہ نقام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو تشریح کی جاتی مغربی موڈرن ازم کی تو وہاں پر مول بھی کھٹک جاتا ہے وہ کہتے ہیں نو 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 یہ ہمارے دین کے خلافے یہ ہماری حساس کے خلافے اس کو موڈرن ازم نہ مانتے ہیں اور نہ اس پر چل سکتے ہیں وہ 11 پوائنٹس کونس ہیں سب سے پہلے یومن ازم یہ کیا ہے انسان پرستی جس میں انسان کو خدا کے مقام پر کھڑا کیا گیا یعنی یہ نو رہ یہ سلوگن سب سے پہلے فسٹ اف آل یومن سب سے پہلے انسان جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے انسان بھی کسی کا بنایا ہوا ہے انسان بعد میں خالق پہلے مخلوق بعد میں خالق پہلے سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا جس میں آتا ہے اکلانیت یہ اقل پرستی یعنی یہ مورننزم آ رہا ہے اس کے اندر اقل پرستی یعنی اس نظریہ کے اندر اقل کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے جو یہ تاثر دیا ہے یعنی یہ تعلیم اور تربیت ان کی کہ اقل یہ کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کی اقل یہ اچھے بورے میں تمیز کر سکتی ہے اس اقل کو انڈل کرنے کے لیے کسی وعی کی کسی نبی کی یا کسی فرستادہ یہ کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگین ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے اسلام سے متصادم ہے تھرڈ یہ ہے کہ انڈوئیلزم انڈوئیلزم یہ ہے کہ ذاتی زندگی کو اجتماعی زندگی پر فوقیت یعنی سب سے پہلے میں یہ نہ رہے لیکن ہمارا نبی ہماری شریعت وہ تو کہتی ہے جو اپنے لیے وہ اوروں کے لیے بھی یہاں سے پھر تکرار ہے موڈرنزم جو موجودہ طور پر موڈرنزم کی تعریف ہے یہ اس نکتے سے بھی اسلام سے ٹکرار رہی ہے اس میں چوتھا پوائنٹ ہے ہیومن رائٹس لیکن ہیومن رائٹس میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہیومن رائٹس سے مراد وہ رائٹس جو جو خدا اور رسول نے واقعی ہیومن کے رکھے ہوئے ہیں اگر ہیومن اسلام سے زیادہ ہیومن رائٹس کسی میں نہیں اگر ہیومن کو جانوروں کے درجے میں لے جا کر میں جمعہ پھر میں بول رہا ہوں اگر ہیومن کو انسان کو جانوروں کے لیول پہ لے جا کر وہ حقوق مانگے جائیں تو اسلام ان کے نظر میں یہ تو ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں آگے آ جا رہا ہے جناب دیموکریسی یہ جمہوریت اگر جمہوریت سے مرادہ کی ہو کہ ارباب اقل و دانش میں سے جو اکثریت جس طرف جائیں تو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تو ہمارا تو یہ نظام دیموکریسی تو آپ کے ملک میں بھی ہے نہیں 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 میں بڑا خاص پوائنٹ بتا رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں سب کی اقلیں اس وقت کھلنے والی ہیں سب کے دماغوں کے اندر سائنس ہی ہونے والا ہے جناب والا اگر آپ جمہوریت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ارباب اقل و دانش صاحب اللہ وقت وہ جس طرف زیادہ تعداد میں آپ ادھر کھڑے ہوں تو بالکل اس پہ ہم اگری ہیں اور یہ تو ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں لیکن آپ کی موجودہ جو جمہوریت ہے اس میں ہے کیا جناب والا آپ کی موجودہ جمہوریت کے اندر تو اے یہ کہ بندے تولے نہیں جاتے بندے گنے جاتے ہیں یعنی ایک آدمی کو سو آدمی چرسی بھنگی شرابی لچر لفنٹر لٹیرا وہ بھوٹ دے کر کہتے ہیں یہ بندہ میرا سیلیکٹڈ ہے اور دوسرے آدمی کو نائنٹی نائن مفتی عالم فقی مدبر ڈاکٹر مفسر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے تو بتائیے آپ کی جمہوریت کیا کہتی ہے کون جیتا وہ سو آبوٹ والا جیتا اگین اسلام اس جمہوریت کو ہم نہیں مانتے ہیں اس جمہوریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ اسلامی جمہوریت جس طرف زیادتی ہو تو یہ میں ذرا جلدی جلدی اس بات کو خدم کر رہا ہوں اس میں آگے چیز آتی ہے انٹری ٹریڈیشن روایت پسندی کی مخالفت کوئی روایت نہیں ہے یہ اگین ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بہت ساری چیزیں آپ کی شریعت سکھاتی ہیں بہت سارا آپ کا معاشرہ سکھاتا ہے اس میں آتا ہے سیکولرزم لا دینیت یہ اگینس سندھی یعنی ہر وہ کام کرنے کی بندے کو اجازت ہو جس سے وہ خوش ہو جائے چاہے وہ پوڈر پیئے چاہے وہ شیشہ پیئے چاہے وہ دوسرے گندے کام کرے بھئے اس کی اجازت ہے وہ جو مرضی یہ کرے اگین اسلام کہتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور آگے لبرالزم مطلق آزادی آپ جو کریں آپ کے کوئی دکٹیٹر نہ ہو آپ کو کوئی ماں باپ چاچا ماما کوئی روکنے والا نہ اور میں بات کو خدم کرتا ہوں ریلیٹیوزم ریلیٹیوزم یہ ہے کہ بس جناب دوسروں کے والے سے آپ یہ خیال کریں کہ یہ دوسرا بندہ یہ کیا کہے گا یعنی آپ ہر کام میں یہ دیکھیں کہ یہ بندہ مجھے کیا کہے گا شریعت پھر کہتی ہے کہ یہ بندہ کیا کہے گا نہیں اللہ کیا کہے گا آپ امر بالمعروف بندہ جو مرضی ہے کہتا رہے اس پہ نہیں ہے تو یہ اگینسٹ یہ نکتہ ٹکر آ رہا ہے اور آخری اس کا پوائنٹ ہے گلوبلائزیشن عالمگیریت عالمگیریت کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک نظام ہو اور وہی ایک ایڈر ہو جسے ورڈ ایڈر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو موجودہ موڈرنائزیشن ہے یہ ان گیارہ نکتوں کے گرد گنگتی ہے کو کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ اس موڈرنائزیشن کو برداشت کر سکتا ہے اصل میں وہ جو وہ جو پہلا پوائنٹ ہے آپ کا ہیومینٹی والا اصل میں وہ تو دیکھیں وہ تو اسلام کا ہمارا ایک ستون ہی وہ ہے ہیومینٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس نہیں وہ جو ہیومینٹی ہے ہیومنیزم ہیومنیزم جو دیکھیں ہم ہم جتنے رائٹس اسلام میں انسان کے ہیں شاید کسی اور مذہب میں اتنے رائٹس نہیں ہیں رمضان میں بول کے خاص سیگمنٹ یعنی کہ عالم کے بول میں اور یہ ہمارا بڑا میرا تو خاص طور سے بڑا پسندیدہ سیگمنٹ ہے اور اس میں بہت کچھ جاننے کا محقہ ملتا ہے سیکھنے کا محقہ ملتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے جنا کہ جو دل میں ہوتا ہے کو ہم پوچھ لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں جو دماغ میں آتا ہے وہ میں یہاں سوال کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے جو عالم ہیں جو علماء کرام ہیں ہمارے اتنے پیارے ہیں سارے کہ یہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں میرے فضول سوالوں کا بھی جواب دیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ لوگوں کی بہت شکریہ اس بات پر سوال فضول تو نہیں ہوتا سوال تو سوال ہوتا ہے نہیں لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر سوالوں کو فضول سمجھا جاتا ہے نہیں وہ سمجھ لے والے سمجھتے ہیں آپ کے سوال تو ماشاءاللہ اور ہم جواب بھی دیکھیں آپ کی محبت میں آپ کے لئے شکایت آئی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کان میں ٹھیک ہے جی آپ کے لئے شکایت آئی میں نے آپ کو کان میں بتا دیا میں نے سمجھ گیا ہاں دیکھیں ایک شکایت ایک بچی ڈر گئی گھر میں اگر ٹی وی دیکھتے ہوئے تو بہت سارے لوگ خوش بھی ہو گئے میں دعائیں بھی لیکن میں چاہتا ہوں ہم بچوں کو لے کر آئے ہم کیوں ڈنڈا مار کے یا ہم کیوں کسی کو ڈھڑا کے ہم پیان پیان سے سمتے ہیں یہ میرے پاس بیسیوں میسج ہے واہ واہ سباناللہ کمال ہو گئے جمعہ کہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے وہ جمعہ کا خدبہ کا ٹچ ہوتا ہے ہاں جمعہ کو لیکن پیان کہتے ہیں بہت بہت نوازش شکریہ آپ نے ہم لوگوں کو قابل سمجھا کہ آپ آگئے بیسی چلنا ہے آج پر بہت یہ ہے یہ بات نہ کہیں یہ میرے خوش نصیبی اتنے بڑے بڑے لوگ اور آپ جیسے لوگ آپ کے دربیان بیٹھنا یہ میرے لئی سعادت کی بات شکریہ 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 بہت بہت نوازش اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھوں کوئی بات کرو آپ سے ہم کچھ کلام سرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر ہم سلسلہ جو ہے یہاں پہ گفتگو کا وہ شروع کر دیں گے آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے باہدلوے جی بسم اللہ رحمانی رہی سلی اللہ نبی اینا سلی اللہ محمد ماشاءاللہ کیا بات ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا آج کے موضوع کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر یہ بات کی جائے کہ ہم اگر سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو مکہ مدینہ اور دیگر ایسے تحائف ہم مسلمانوں کے لیے وہاں پہ موجود ہیں بے خالق سے کہ ہم اس کی جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے اور ہم سب ہمارا قبلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے ہم سجدہ اس طرف کر کے قبلے کی طرف کر کے سجدہ کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں سب سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اس حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں دماغ میں بھی تھیں لیکن یہ سالہ سلسلہ ایک طرف پر آج جو ڈسکیشن ہے بگوز یہ آج کل ڈسکیشن بہت عام ہوئی لی ہے اور جو باتیں آج کل زیادہ ہو رہی ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان چیزوں کو لے کر سامنے آئیں اور ہم اپنے علماء کرام سے اس بارے میں ضرور ڈسکس کریں بگوز یہ بہت ضروری ہوتا ہے چیزوں کو جاننا چیزوں کو سمجھنا اور ان کو انڈسٹینڈ کرنا وہیں پہ چونکہ سعودی عرب میں آج بھی جو باشاہت کی ریاست ہے وہ موجود ہے اور اس حوالے سے وہاں پہ ایک ویجن کریئٹ ہوا جس کو 2030 ویجن کہا جاتا ہے اور جس میں حالی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ کیے گئے اس میں کچھ کانسرٹس تھے اس میں فلم فیسٹیولز ہوئے جس میں دنیا بھر سے جو ہے ایکٹرس کو بلایا گیا بہت زبردس کانسرٹس ہوئے آلی ووڈ بولی ووڈ کے بڑے بڑے جو سنگرز ہیں ان کو سعودی عرب میں بلا کے وہاں پروگرامز کروائے گئے اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے بل ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں چونکہ تھوڑا بہران آ سکتا ہے تیل کے کاروبار میں تو وہ سیاحت کی طرف زیادہ لانا چاہ رہے ہیں اپنے شیئر کرنا ضروری سمجھی کیونکہ ایک طرف چونکہ میرے میرے اللہ کا گھر وہاں پر ہے میرے نبی وہاں پر ہے تو میں اس بارے میں بہت ساری چیزیں جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہاں پہ یہ سب کچھ ہونا صحیح ہے یا غلط ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا اس طرح کا سلسلہ رہا کہ کلبز بھی ہیں ڈسکوز بھی ہیں بارز بھی ہیں جہاں شراب ملتی ہے سو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں بلکہ ہمارے دوستوں میں تو مزاق یہ ہوتا ہے کہ ہم حج کر کے واپس آئیں گے تو ہمیں قسم یہ کھانی پڑے گی کہ اللہ کی قسم میں صرف حج کر کے آ رہا ہوں تو صرف میں حج کر کے آ رہا ہوں تو یہ والا بھی مزاق جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے با خدا میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں تو آج کا جو سوال میں سوری میں یہ بڑا ضرور کوئی صاحب یہ بہت امپورٹن بات ہے لوگوں تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویجن 2030 جو ہے کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ فیصل بھائی آج کا موضوع اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ ایک مول کیا ایک ریاست کے حوالے سے ہم اس کو بیس کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارا کوئی لہن دین نہیں ہے بلکہ وہ مقدس اماکن ہیں وہاں پر وہ سرزمین ہے جس کے ساتھ ہمارا قلبی اعتقادی روحانی ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے کوئی بھی مسلمان ہے اس کا دل دھڑکتا ہی مدینہ کے ساتھ ہے کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ دن کو نے پانچ بار نماز پڑھتا ہے اور ہر دفعہ کہتا ہے مو میرے طرف خانہ کعبہ شریف کے خانہ کعبہ شریف اس اجازے مقدس میں ہے جو اس وقت جس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا ہے میں چاہوں گا کہ جو اس وقت وہاں پر ٹو تھاوزنڈ تھرٹی کا یہ جو وی ان ہے یہ وی ان ہے کیا بنیادی طور پر یہ وی ان اس کا نام رکھا گیا ہے موڈرن ازم ان سعودی عرب یعنی سعودی عرب کے اندر موڈرن ازم موڈرن ازیشن موڈرن ازیشن اب کوسٹن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یار اگر سعودی عرب موڈرن ازم کی طرف جا رہا ہے تو مولیوں کو کیا تکریف ہے اور میں یہاں آغاز کلام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری دفعہ ہم بادشاہوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ان کے طرز عمل طرز سخن پر اعتراض کرتے ہیں تو کئی لوگ اس کو اپنی مذہبی اور مسلکی وبستقی سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کر دیا تو پھر وہ لوگ جو کل کلان سعودی عرب کے اندر ہونے والی بہت ساری بدعات خرافات کا دفع کرتے تھے کیا آج جو اسی بادشاہی کے اندر یہ جو غیر شریف غیر اسلامی چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کا بھی دفع کریں گے ان وہ کہاں کھڑیں وہ اپنے آپ کو غور کریں تو موڈرنائزیشن کیا ہے موڈرنزم میں چاہوں گا آج کے آپ اس پرگرام کی مناسبت سے میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں اس میں کوشش کروں گا کہ میں بتاؤں کہ مولویوں کو تکلیف کیا ہے موڈرنائزیشن سے لفظ موڈرن اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اگر ہم اس کی تعریف میں جائیں آپ انسائیکلوکٹیڈی آئی یا آپ پیچھے جائیں تو موڈرنزم ہے کیا موڈرن تعریف کس چیز کی ہے تو یہ جو دور قلیسہ گزرا ہے دور قلیسہ کے جبرستبداد کا دور اور اس سے پہلے جو دور اتیک ہے اس کے بعد جو نشات سانیا کا نام دیا گیا جس کو انسان کی نشات سانیا اس میں وہ جو علمی فکری عدبی ہنری اسطلاحات کو پروموٹ کیا گیا تو اس کو بیسکلی کیا کہا جاتا ہے مغرب کے اندر موڈرن ازم اور ان چیزوں کو اپنے طرز زندگی میں ڈالنے والے شخص کو موڈرن شخص کہا جاتا ہے اب جس وقت ہم سٹیڈی کرتے ہیں ڈیپ لی جا کر تو ہمیں موڈرن ازم میں ملتا کیا جو اس وقت مغرب کا موڈرن ازم یاد رکھیں اگر موڈرن ازم کی تاریخ پر ہے یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایسا طرز حیات جس میں علمی عدبی فکری ہنری چیزوں کو بروے کار لاتے ہوئے انسان کی ترقی کی راہ پر چلا جائے اسلام کی تو بیس ہی ہے اگر اس تاریخ پر اگر آپ کھڑے ہیں تو اسلام سیکھو سکھاؤ اکرہ بسم ربک اللہ دی کھلک ہمارا تو تین آغازی تعلیم سے ہوئے تو اگر آپ تعلیمی فکری اسطلعہ فلق تدب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فکر کرو غور کرو تو ہمارا جو بنیادی قرآن سنت کا میسیج وہ تو ہے ہی اگر آپ صرف اس تعریف پر کھڑے ہیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی موڈرن ترین مذہب ہے تو وہ اسلام اگر کائنات کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں موڈرن ازم کی انتہائے تو وہ اسلام کے اندر ہے لیکن اس کو تھوڑا اگر ہم موڈرن ازم کی تاریخ اس تک مغربی سکولرز یہ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مقام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو تشریح کی جاتی مغربی موڈرن ازم کی تو وہاں پر مول بھی کھڑک جاتا ہے یہ ہمارے دین کے خلافے یہ ہماری احساس کے خلافے اس کو موڈرن ازم نہ مانتے اور نہ اس پر چل سکتے ہیں وہ 11. سکون سہیں سب سے پہلے ہیومن ازم یہ کیا ہے انسان پرستی جس میں انسان کو خدا کے مقام پر کھڑا کیا گئے یعنی یہ سلوگم سب سے پہلے سب سے پہلے انسان جبکہ ہمارے اسلام کہتا ہے انسان بھی کسی کا بنایا ہوا ہے انسان بعد میں خالق پہلے مخلوق بعد میں خالق پہلے سیکن پوائنٹ ہمارا جس میں اکلانیت یا اکل پرستی یعنی مورننزم آرہا ہے اس کے اندر اکل پرستی یعنی اس نزیہ کے اندر اکل کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے جو یہ تاثر دیا ہے یعنی یہ تعلیم اور تربیت ان کی کہ اکل یہ کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کی اکل اچھے برے میں تمیز کر سکتی ہے اس اکل کو انڈل کرنے کے لئے کسی وئی کی کسی نبی کی یا کسی پرستادہ یا کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگین ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے اسلام سے متصادم ہے انڈویلزم انڈویلزم یہ کہ ذاتی زندگی کو اجتماعی زندگی پر فوقیت یعنی سب سے پہلے میں یہ نعرہ ہے لیکن ہمارا نبی ہماری شریعت وہ تو کہتی ہے جو اپنے لئے وہ اوروں کے لئے بھی یہاں سے پھر ٹکرہ رہے موڈرن نظم جو موجودہ دور کے موڈرن نظم کی تعریف ہے اس نکتے سے بھی اسلام سے ٹکرہ رہی ہے اس میں چوتھا پوائنٹ ہے ہیومن رائٹس لیکن ہیومن رائٹس میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہیومن رائٹس سے مراد وہ رائٹس جو خدا اور رسول نے واقعی ہیومن کے رکھے ہوئے ہیں اگر ہیومن کو جانوروں کے درجے میں لے جا کر میں جمعہ دیموکریسی جمہوریت اگر جمہوریت سے مراد آپ کی ہو کہ ارباب اقل و دانش میں سے جو اکثریت جس طرف جائیں تو آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تو ہمارا تو یہ نظام دیموکریسی تو آپ کے ملک میں بھی ہے نہیں میں بڑا خاص پوائنٹ بتا رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں سب کی اقلیں سب کھلنے والی ہیں سب کے دماغوں کے اندر سائنس ہی ہونے والا ہے جناب والا اگر آپ جمہوریت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ارباب اقل و دانش صاحب اہل و اقت وہ جس طرف زیادہ تعداد میں آپ ادھر کھڑے ہوں تو بلکل اس پہ ہم اگری ہیں اور یہ تو ہمارے خلف آئی راشدین کے دور میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں لیکن آپ کی موجودہ جو جمہوریت ہے اس میں ہے کیا جناب والا آپ کی موجودہ جمہوریت کے اندر تو ہے یہ بندے تولے نہیں جاتے بندے گنے جاتے ہیں یعنی ایک آدمی کو سو آدمی چرسی بھنگی شرابی لچر لفنٹر لٹیرا وہ ووٹ دے کر کہتے یہ بندہ میرا سیلیکٹیڈ ہے اور دوسرے آدمی کو نائنٹی نائن مفتی عالم فقی مدبر ڈاکٹر مفسر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح تو بتائیے آپ کی جمہوریت کیا کہتی ہے کون جیتا وہ سو ووٹ والا جیتا اس جمہوریت کو ہم نہیں مانتے ہیں اس جمہوریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس جمہوریت 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 جس کے اندر صاحبان اقل و دانش و خیرت اور صاحبان اہل تو حق ان کا جس طرف زیادتی ہو تو میں جلدی جلدی اس بات کو ختم کر رہا ہوں اس میں آگے چیز آتی ہے روایت پسندی کی مخالفت کوئی روایت نہیں ہے یہ اگین ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے بہت ساری چیزیں آپ کی شریعت سکھاتی بہت آپ انتاوتی ہے لذت پسندی یعنی ہر وہ کام کرنی کی بندے کو اجازت ہو جس سے وہ خوش ہو جائے چاہے وہ پوڈر پیئے چاہے وہ شیشہ پیئے چاہے وہ دوسرے گندے کام کرے بھئی اس کی اجازت ہے وہ جو مرضی یہ کرے اگین اسلام کہتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے اور آگی رہے لبرالزم مطلق آزادی آپ جو کریں آپ پہ کوئی دکٹیٹر نہ ہو آپ کوئی ماں باپ چاچا ماما کوئی روکنے والا نہ اور میں بات کو ختم کرتا ہوں ریلیٹیوزم ریلیٹیوزم یہ بس جناب دوسروں کے والے سے آپ یہ خیال کریں کہ یہ دوسرا بندہ یہ کیا کہے گا یعنی آپ ہر کام میں یہ دیکھیں کہ یہ بندہ مجھے کیا کہے گا شریعت پھر کہتی ہے کہ یہ بندہ کیا کہے گا نہیں اللہ کیا کہے گا آپ بندہ جو مرضی کہتا رہے اس ورڈ ایڈر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو موجودہ موڈرنیزیشن ہے یہ گیارہ نکتوں کے گرد گھونگتی ہے اب دل پہ ہاتھ رکھ کہ کوئی مسلمان مجھے بتائے کیا وہ اس موڈرنیزیشن کا سعودی عرب ہو یا پاکستان ہو یہ دنیا کا کوئی ملک کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کوئی اس موڈرنیزیشن کو برداشت کر سکتا ہے جو پہلا پوائنٹ ہے آپ کا ہیومینیٹی والا اس میں وہ تو دیکھیں وہ تو اسلام کا ہمارا ستون ہی ہیومینیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس جو اس وجہ سے ہم تو چلیں میں آگے پڑھتا ہوں سبان بھائی آپ کی طرف پھر ہم آگے چلتے ہیں جلدی جلدی میرے پاس بریک بھی ہے جی سبان صاحب یہ اسی حوالے سے ہم جو آج میں نے بات چلو کی کوریس صاحب کی اچھی تفصیل آگئی اس پر سب سے پہلے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ امت وسط تو ہم اعتدال اور بیلنس کے ساتھ تمام معاملات میں آگے چلیں دیکھیں جہاں تک سعودیہ کے اندر موڈرن ازم کی بات ہوئی ہے تو یہ لاف الکفر ملت واحد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اور قرآن میں بھی آیا لن ترز انکل یهود ولن نصار حتی تک تب ملت ہرگز تم سے یهود و نصار راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو سو فیصد فالو نہ کر لوں تو گافروں کی یہ کوشش اور سازش عزل سے اور عبد تک جاری رہے گی اور یہ پوری دنیا کے ستاون یا اٹھاون اسلامی ممالک کے خلاف ان کی یہ حرزہ سرائیہ اور کوشش جاری اور ساری ہے کبھی ایران اور ایراد کو انہوں نے آپس میں لڑوایا کبھی لیبیا کے اندر کبھی شام کے اندر کبھی کوئت کے اندر کبھی افغانستان کے اندر کبھی پاکستان ہندوستان کے اندر اور کبھی سعودیہ کے اندر وہ اپنے ناپاک عزائم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کفر وہ پورے عالم اسلام کے خلاف ہیں لیکن ان کا فوکس اگر سعودیہ ہے اس لیے کہ وہاں پر بیت اللہ ہے وہاں پر مدینہ ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے مرجع ہے پھر پاکستان کے اوپر اگر زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں تو وہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والا پہلا ایٹمی بلک دیکھیں بنیادی طور پر امریکی صدر نے جدہ میں ایک ایکنومک فورم پر کھڑے ہو کر بابانگ دہل کہا تھا کہ امریکہ کو عقیدے کی تلقین کی بات ختم کرنی ہوگی اور یوکے کے انگلینڈ کے ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں پڑی جائے گی تو مذہبی جنون کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جس کو وہ انتہا پسندی کہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمانوں کے لئے اصل اور بنیاد پرستی ہے فرانس کے اندر جو ان کے اسلامی سینٹر سے ان کو پابن کیا گیا کہ آپ نے فرانس کی روایات کے خلاف کچھ نہیں بولنا ایون کہ آپ نے اسلامی اور مشرقی اقدار کو پروموٹ نہیں کرنا انیس سو نینال میں میں ایک یہودی نے آرٹیکل لکھا اور اس نے کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو مارنے کے لئے اسلحے کی ضرورت نہیں ہوگی میڈیا مار ہوگا دو چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دو مسلمان ہار جائیں گے ایک شہوات ایک شبہات شہوات فہاشی اور یعنیت ڈراما فلم گانا موسیقی میوزیکل کنسٹ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد اڑ جائے گی اور شبہات جیسے قربانی کے اوپر روزے کے اوپر زکاة کے اوپر حج کے اوپر توحید کے اوپر ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا اور ایک سرکاسٹک لینگویج استعمال کی جائے گی کے لیے آپ نے ایک تو ان کو آپس میں لڑانا ہوگا اور اسلام کو ان کے مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا ان کی افواج کو کاروباری بنانا ہوگا ان کے اداروں کو رشوت اور عورتوں کے ذریعے سے تباہ کرنا ہوگا ان کے مسلم قائدین کو آپس میں تفرقے کے اندر مبتلا کرنا ہوگا تو وہ سازش ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار اب لہبی اب اگر وہ سعودیہ کے اندر ایک سٹی بنا رہے ہیں اور فائننشل یا دوسری ایکٹیویٹیز کی مد میں اگر وہاں پر بے حیائی ہوتی ہے وہاں پر شراب کو علاو دوسری طرف سعودیہ ہم سب کے لیے ظاہر ایک بہت قابل احترام جگہ ہے اور وہاں پر اللہ کا گھر ہے آقا کا روزہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریں گے یہ وہ کعبہ ہے جس کو دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے پوچھا یہ کیا ہے تو بزوبان حق کہا ہوگا یہ کعبہ ہے مرکز تجلیات ہیں زبط انوار ہیں لاکھوں دلوں کی قرار ہیں اس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے زمین پر حضرت آدم نے رکھی اس کے انہدام بز میں ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا اس میں حجر اسود ہیں ملتظم ہیں حتیم ہیں مقام ابراہیم ہیں زمزم ہیں صفہ مروہ صعی عرفات ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے وہاں پر قواف کیے ہیں تو اس اتنے بڑے گھر کو ایسے منحضم نہیں ہونے دیا جائے گا اس لئے اسلامی تشخص کو مٹنے نہیں دیا جائے گا مسلمان انشاءاللہ اس بارے میں فکر من ہیں اور عرب حکمرانوں کو بھی ہم کہتے ہیں اور تمام دنیا کے اٹھاون کنٹریز کے مسلم حکمرانوں کو کہتے ہیں یہ جو آپ نے او آئی سی بنائی ہوئی یہ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ خدا کی زمین پر خدا کی نظام کو نافذ کرو سعودیہ میں بہت سی چیزیں اچھی ہیں توہید کے نام پر وہ بہت سٹک ہیں اگرچہ کچھ جگہوں پر وہ زیادہ تشدد اور وائلنس کرتے ہیں لیکن بنیاد میں ان کے عقیدہ توہید جادو کے وہ مخالف ہیں اب تک فہاشی اور یعنیت انہوں نے روک رکھ آگے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی حرمین کی افاظت اللہ پاک فرمائیں ہم اپنا حصہ اس میں ملاتے آمین آمین سمامین لیکن میں آپ کو مفید بتا دوں میں آمین شہیدی صاحب کی طرح بڑھ ان میں کچھ وہاں پہ چینجز آئی ہیں کہ خواتین کو اکیل اگھون نے کی اجازت دے دی گئی ہے وہاں پہ ان کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی ہے تو یہ سارے چینجز سعودیہ میں آ چکے ہیں جی اور امین شہیدی صاحب میں علامہ صاحب آپ سے علامہ صاحب جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو چینجز آ رہی ہیں یہ سارے جو سعودیہ میں چینجز کی جا رہی ہیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ چیز صرف سعودیہ تک رہے گی یا باقی اسلامی خطے جو ہیں ان میں بھی یہ بات آکے بڑھے گی سعودیہ کو بہت سارے ممالک ہیں جو فالو کرتے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن ورحی میں آپ سے اجازت چاہوں کہ پھر مجھے روکی اگر نہیں تاکہ میں گفتگو کمپلی کر سکھ صرف اجازت آئے بسم اللہ نہیں ہم روکیں گے نہیں لیکن آپ بھی خیال کی جائے گا باقی میں اگر اتنا ہی خیال کروں جتنے دوسرے احباب خیال کرتے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا دیکھیں ہم نے صرف سعودیہ کو اس وقت عنوان بنایا ہے میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے سب سے پہلی بات ہو یہ کیوں اس لیے کی ویجن ٹوانٹی ٹرٹی محمد بن سلمان کا ویجن نہیں ہے یہ سعودیہ کا ویجن نہیں ہے سعودیہ نے اس کو اکسپٹ کیا ہے یہ یہ یہودیوں کا ویجن ہے اور اقوام متحدہ کے ذریعے سے یہودی بھی نہیں سہیونیوں کا ویجن ہے اقوام متحدہ کے ذریعے سے دنیا کے تمام ممالک پر اس کو implement کیا جا رہا ہے پریکٹیکلی اس میں سے جن ممالک میں قبولیت کے لیے میدان زیادہ ہموار ہے وہاں پر اس کے آثار جلدی نظر آ رہے ہیں فرق صرف یہ ہے اس کی اس میں صرف سعودیہ کو ضرور نہیں ہے ہاں چونکہ ایک عرصے کے اس بند فضاء اور پریشر کی وجہ سے وہ ایک آتش رشان کے دہانے پر تھا تو اس بنیاد پر بن سلمان نے محمد بن سلمان نے آ کر اس کو ریلیز کیا ہے اور جوانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ چلو تم اسی طرح سے کرو جس طرح تمہارا جی چاہتا ہے اور اس کو اس نے معیشت کا ایک دے دیا شیلٹر دے دیا نے ارز کیا یہ سعودیہ کا ویجن نہیں ہے یہ سہیونیو کا ہے اور وایع اقوام متحدہ implement کیا جا رہا ہے اس کے گیارہ نکات انہوں نے بیان کر دیئے لیکن وہ گیارہ نکات صرف چہرے ہیں اور ان چہروں میں الفاظ کا استعمال بڑا ہی شائزتہ اور بڑا ہی خوبصورت آزادی یہ سارے کے سارے نارے بڑے خوبصورت نارے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہے آپ کو کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کا جو سلوگن ہوتا ہے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت ہوتا ہے آج بھی انسانی حقوق کے نام پر انسانوں کو سب سلیدار مارا جاتا ہے تہذیب کے نام پر سب سے زیادہ بد تہذیبی کو عام کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے سلوگن کچھ اور ہے اور حدف کچھ اور ہے اب جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں اس کا جو اس ویژن کا اثر ہے وہ کہا پر آئیں اس پر تعلیم پر اثر ہے تعلیمی نساب پر اثر پوری دنیا کی بات کار صرف آپ سعودیہ کی نا رہے سعودیہ تو فرنٹ لائن پہ چند سال پہلے کوئی پانچ سال یا چھ سال پہلے بن سلمان نے ال عربی میں ایک انٹیو دیا تھا نیٹ پہ جائیں وہ موجود ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے تمام عرب مسلم ممالک ہمیں فالو کریں گے اور کوشش کریں گے ہم تک پہنچنے کی ہم سب سے آگے ہوں یہ میں اس کا خلاصہ بیان کروں نیٹ میں موجود ہے پڑھ لیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی ننگے ہونے میں سب سے آگے دینی اقدار کی پامالی میں سب سے آگے فہاشی کو معاشرے کی زندگی کا حصہ بنانے میں سب سے آگے تعلیمی نظام کو مکمل سیکلر کرنے اور دین کی روح کو اس سے نکالنے میں سب سے آگے بچوں کو جو انسانی رشتے پڑھائے جاتے ہیں میں 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 نے موضوع نہیں دیکھا تو ورنہ میں نکال کے لے آتا آپ کے پاس یہاں پر آکے مجھے پتہ چلا کہ موضوع کیا ہے اس میں بچوں کو جو پڑھایا جانا وہ کیا ہے انسانوں کے درمیان رشتے تین طرح سے قائم ہوتے ہیں یا مرد کا مرد سے رشتہ ہوگا یا عورت کا عورت سے رشتہ ہوگا یا مرد کا عورت سے رشتہ ہوگا یعنی یہ جو اس قوص و قضہ کی علامت کے ساتھ جس کلچر کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے پوری طاقت لگائی جا رہی ہے اس کو بچوں کے نساب میں شامل کر کے مرد کا مرد سے تیسری شکل اس کی ہے مرد اور عورت کا رشتہ ہم سعودیہ کے اوپر آتے مجھے اس بات سے کوئی اشو نہیں ہے کہ مورکوں میں کیا ہو رہا ہے مجھے ہے مجھے اس بات سے کوئی اشو ہے قطر میں کیا رہا ہے میں چونکہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں اور اس قرآن کا تابع دار سمجھتا ہوں اس کی مجھے ہے چونکہ اپنے ملک کا اشو ہے یہ ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے دبائی میں کیا یا اس کو پیکٹیکل لائف میں زندہ کرنے کے اگر آپ کوئی ایک آیت اٹھا کر دیکھیں ان تمام چیزوں کی نفیہ ہے کوئی ایک آیت اٹھا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ میرا مسئلہ ہے چاہے مراکو میں ہے تب بھی میرا مسئلہ ہے چاہے کراچھ میں ہے تب بھی میرا مسئلہ ہے اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بہتاب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کانٹا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اللہ کے اس فطری دین کی بنیادوں کو یوں ادھےڑا جا رہا ہے اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی وقفے میں بہت خوبصورت بات ہے آپ نے کہا سعودیہ میں پہلے علماء کا ہول تھا لیکن بادشاہت ہے بادشاہت اپنے طاقت کا استعمال کر رہی ہے یہاں پر چونکہ علماء کی طرح رجحان زیادہ ہے اس تیہے یہاں پر اس طرح کی چیزیں معام نہیں کر سکتے نہیں کر بلکل آپ جن یونیورسٹیز میں جا دیکھ نا چاہے وہاں پر جس کلچر اور جس تہذیب کو ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں راسخ کیا جا رہا وہ کون سا کلچر ہے وہ جس کا عادہ ویجن ٹونٹی ٹھرٹی میں کیا جا چکا ہے اور جس کے تحت پوری دنیا کو ایک کلچر میں ڈھالنا ہے اصل مقصد کیا ہے آپ دیکھیں جب آپ یہاں پر بات کرتے ہیں کہتے ہیں گرناطا میں یورپ کے فران علاقوں میں پہلے اسلام کی تہذیب تھی آج سب ملیامیٹ ہوگی وہ آپ کیوں کہتے ہیں اس لیے اسلام سب سے بڑی اور مضبوط طاقت تھی جو طاقت پر ہوتا اس کا کلچر بھی عام ہو جاتا ہے آج چونکہ مغرب کی طاقت کا دور ہے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہمارے کلچر میں ڈھلنا چاہیے پوری دنیا کو ہماری تہذیب اپنانی چاہیے ہماری شراح پوری دنیا کو چاہیے کہ اپنی شراحات بنالے لہٰذا یہ اس بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے اس کا تعلق آپ کی ثقافت سے ہے آپ کے ٹی وی سے ہے آپ کے اخبار سے ہے آپ کے ایر سے ہے آپ کے رہن سہم کے تمام اسلوب سے ہے آپ کے ٹی وی سے جو کچھ آپ ٹی وی میں دیکھتے وہ آپ کو کیا دکھایا جائے گا اور کیا نہیں دکھایا جائے گا آپ کو گاری بیچی جائے گی لیکن عورت کی رہنے دکھا گئے کیا تعلق ہے یہ آپ کلچر ہے اور آپ کلچر بننا ہے اس نے آپ کچھن کا سامان بیشنے کے لئے دکھا دی لیکن آپ چیز جس کا کوئی تعلق عورت سے نہیں ہے وہاں پر آپ عورت کے جسم کی نمائش کر کے وہ بیچ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کلچر کی پروموشن کا یہ ایک ذریعہ ہے اور اسی بنیاد پر ہی آپ اس کلچر کو پروموشن نہیں پاکستان میں رانے نہیں دکھا رہے ہمارے ہمارے آنے دکھا رہے سعودی عرب میں جو تیزی سفر ہے وہ اسی طرف ہے اب آپ نے دیکھیں صرف پانچ سالوں کے درمیان فیسٹیویل نہیں دیکھا آپ نے میں تو بہت ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے نہیں دیکھی لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ صرف ان پانچ سالوں کے درمیان سعودی عرب میں جدیدیت میں جتنی ترقی کی ہے یورپ نے میرا خیال ہے اس ترقی کے لیول تک پہنش پر کوئی پچاس ساٹھ سال لگ ہے سعودی نے پانچ سالوں میں اتنی ترقی کی میں عوام کی بات نہیں کر ریاست کی بات ریاست جب یہ کام کرے گی تو اس کے بات تمام دیواریں ٹوٹ جائیں گی جب دیواریں ٹوٹ جائیں گی تو اس کے بات آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا آپ کے بات کچھ باقی نہیں بچتا سعودی یعنی آپ پہ یہ کہنا ہے کہ سعودیہ میں جو کچھ ہو جو مقصد ہے قرآن کا اس قرآن کے مقصد سے جائیں اس وقت ہماری مشکل کیا ہے میری آپ کی ہم سب کی مشکل کی میں شیعہ ہوں یہ بنیلوی ہے وہ دیوبندی ہے وہ اہل 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 بڑا مسئلہ چل رہا ہے اسی طرح سے ہر مسئلہ کا بندہ اس انگل سے دیکھ گا یہ خود تقسیم دین کی اس روح کو مارنے کے لیے پیدا کی گئی اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں اگر ہم ابھی قرآن کو خطرہ ہوگا تو آپ کی دیوبندیت بچائے گی اسلام کر اس کو بچا سکنا ہے تو مجھے رستہ بتا دیں یہاں پر اپنی ان تمام تفریقوں کو ایک طرف رکھنا پڑے گا اور رکھ کر پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت یہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے مسئلہ اصل میں نظام کا ہے نا اس نظام اور دینی نظام کے درمیان جنگ ہے وہ جو دینی نظام ہے وہ اقدار اور ویلیوز پر قائم ہے انسانی ویلیوز پر اخلاقی ویلیوز پر اور وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے انہی اخلاقی اور انسانی ویلیوز کے خلاف سب سے بڑا ہتیار ہے اس وقت پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے اور سرمایہ دارانہ نظام انسان کا جس طرح سے استحصال کرتا ہے اس طرح کا استحصال کسی اور نظام میں نہیں ہے آپ غور کر لیں عورت کو اسی نظام کے تحت اب ویجن ٹونٹی تھنٹی کے تحت کھلونا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک دن مخصوص میرا جسم میری مرضی کے انہوں سے بنایا جاتا ہے یہ اسی ویجن ٹونٹی تھرٹی کا نتیجہ ہے اور اس کو پروموشن ملتی ہے اب آپ دیکھیں جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں لائے جاتے ہیں یا لائی جاتے ہیں وہ قرائے دے کے نہیں لائی جاتے ہیں ابو محمد صاحب کی طرف بڑھتا ہوں پھر آپ کی طرف آ جاؤں گا مفتی ابو محمد صاحب اس سوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے آہ موڈرنائزیشن آہ میرا ایک سوال تھا کہ کیا اسلامی خطے جو ہیں ان کو خطرہ لاحق ہے یہ سب کچھ ہونے سے آپ کو کیا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ جس عنوان پر آج یہاں گفتگو ہو رہی ہے اس عنوان پر بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت تو ہے لیکن بہت زیادہ حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے اچھی بات ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہوگا تو حضرت امام میدی تشریف لائیں گے ارے واہ 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 دوسری بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنگی حالات بدلتے رہتے ہیں اسلام کا فریق مخالف وہ بات یہ جان چکا ہے میدان بدر سے لے کر افغانستان کی زرزمین تک کہ ہم کسی بھی صورت میں لڑ کر مسلمان کو نہیں جی سکے اب وہ حرب اختیار کر رہا ہے اور جہاں تک رہا تعلق سعودی عرب کا تو سعودی عرب کو ٹارگٹ بنانے کا جسٹ صرف واحد مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی محبتیں اور عقیدتیں سعودی عرب سے جڑی ہوئی ہیں اگرچہ وہ تھوڑی بہت نظریاتی کسی اعتبار سے وہاں کی مخالفت کیوں نہ رکھتا ہو لیکن پوری دنیا کا عقیدت اور محبت کا امام سعودی عرب ہے کیونکہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا جو شائر اسلام ہے مکہ سعودی عرب میں ہے روزہ رسول سعودی عرب میں ہے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں اور یہ جو جگہ انہوں نے انتخاب کی ہے نیوم یہ صرف تین سو بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ تر رسول سے ہے اور اس جگہ پر میں نے جو یہ جبلہ کہا یہ بڑا قابل غور ہے کہ پریشانی کی ضرورت تو ہے مگر حیرانگی کی نہیں کہ یہاں سب سے پہلی فلائک جو آئی اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو بن جمین یہ وہاں پر آیا اور وہاں جتنی بھی انویسمنٹ ہو رہی ہے پانچ سو بلین ڈالر جو فس ٹائم چودہ اکتوبر دوہزار سترہ کو جس کا اعلان کیا گیا وہ پچانوے پرسنٹ نائنی فائی پرسنٹ وہ یہودی کمپنیوں کی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہودی یہ جانتا ہے میرے خیال میں اگر یہ بات میں کہوں علماء اکرام ناراض نہ ہوں تو یہ بات بڑی حد تک بھجا ہوگی کہ جتنا اسلام کا مطالعہ یہودیت کا ہے اتنا ہمارا بھی نہیں ہے ہم نے مطالعہ کر کے صرف جمعہ پڑھایا ہے تقریر کی ہے بیان کی ہے اس نے مطالعہ کر کے ریسرچ کی ہے اس نے مطالعہ کر کے ابونیشن بنایا ہے اس نے مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان کے اندرونی جذبات کو جھانچایا پرکھا ہے کہ مسلمان کل میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے تو اس نے اس مرکز کو ہٹ کیا ہے کہ جب وہاں کوئی عجوبہ بات نہیں کوئی انوکھا کام نہیں جب مدینہ کی عورت متاثر ہوگی مکہ کی عورت متاثر ہوگی تائف کی بچی متاثر ہوگی وہاں کا اسلامی تشخص مٹے گا ختم ہوگا تو پاکستان کا لاہور اور کراچی کہاں رہ جائے گا تو پوری دنیا کو اپنی لیپیٹ میں لینے کے لیے اس نے یہ جنگی ہتھیار اختیار کیا ہے جس طرح آج کا میڈیا جست صرف ٹی وی سکرین نہیں ہے اپنے زمانے کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اسی طرح جو دوہزار تیس کا ویزن ہے یہ محمد بن سلمان کا نہیں ہے یہ سعودی عرب کی سوچ بھی نہیں ہے یہ وہ عالمی سوچ ہے کہ جس کے تحت پوری دنیا کے مسلمانوں کو زیر کرنا مقصود ہے باقی اس پر میرے خیال میں میں ایک بڑا نازل جملہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بھی سعودی عرب کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ حقائق سے ہٹ کر ہوتی ہے سعودی عرب کے ساتھ ہماری جہاں بہت ساری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں وہاں ہمارے غریب ملک پاکستان پاکستان جنگہ ہماری ماں ترتی ہے اور ہم اس پاکستان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں سعودی عرب گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے تقریب اسی لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنے اندر سمالا ہوا ہے صرف جدہ اور ریاض کے اندر سونہ لاکھ پاکستانی رہتے ہیں جی بلکل ہمیں جب بھی سعودی عرب کے متعلق کوئی بات کرنی ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے کیونکہ یہ ہم نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اس کے برائرات جو اثرات ہوتے ہیں وہ سفارت خانے پر جاتے ہیں اور وہاں کی جو سفارت کاری ہے اس کے اثرات وہاں کی جو امپلائے ہوتے ہیں ان پر پڑھتے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہماری عقیدتیں ہیں ہم مکہ کے لیے مدینہ کے لیے پہلے بھی جانے دی ہیں مکہ تل مکرمہ کے اوپر حملہ ہوا اور اس حملے میں وہاں سے ان لوگوں سے مکہ تل مکرمہ کو حرم کو بازیاب کروانے والے میرے پاکستان کے فوجی تھے میرے پاکستانی تھے ہمارے بھائی تھے پاکستان سعودی عرب پر جب بھی کوئی وقت آیا پاکستان ان کے ساتھ ایسے کھڑا رہا کہ سعودی عرب پیچھے رہے اور پاکستان سب سے اول میں رہا ہم آج بھی اسی طرح ہیں آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے قیامت تک اسی طرح رہیں گے مگر صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں تک بہیائی کا تعلق ہے اس کے خلاف ایک ایسی مسمت آواز جس طرح نیشنل ٹی وی پر ہو رہی ہے اس پر تمام مسالے کو اکٹھے ہو کر کوئی ایسا مسمت میسج دینا چاہیے پوری دنیا کو کہ جب تک یہ مولوی زندہ ہے ان کے بچے زندہ ہیں ان کے مدارس زندہ ہیں اور ان میں پڑھنے والے زندہ ہیں یہ ہماری خانکائیں زندہ ہیں ہمارے ادارے زندہ ہیں جب تک سانسوں میں سانس ہیں جب تک رکوں میں خون چل رہا ہے اس وقت تک وہ نیوم ہو وہ کامسٹ کی انیورسٹی میں بننے والے یا بنانے والے پیپر ہوں ان کے خلاف بہیائی اریانی کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے گی حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ امام میدی آ جائیں اور ہم ان کا ساتھ دیں کیا بات ہے قصوری صاحب کیا کہنا ہے جنب مجھول وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ حق و باطل کی مارکارائی روز اول سے جاری ہے اور جاری رہے گی فتح ہمیشہ حق کو ہی حاصل ہوئی ہے اور ذلت ہمیشہ باطل کا مقدر بنی ہے آج اس وزن کی بات کرتے ہوئے ہم سعودیہ کے حوالے سے گفتبو کر رہے ہیں ہمیں ایمانداری سے جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو وطن عزیز پاکستان میں موجود نہیں ہے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں انسانی یا اخلاقی اقدار کا کون سا پہلو ایسا ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس وقت واضح اور ایان نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے ہم انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں اور جب وہ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو الاخ نہیں کہتے اخ ہر طرح کے بھائی کے لیے وہ ہمیں اشکیق کہتے ہیں یعنی حقیقی بھائی اور جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی ہے سعودی عرب سپورٹ کے لیے کھڑا ہوا ہے اب کیفیت کیا ہے محمد بن سربان کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یہ اسی باپ کا بیٹا ہے چند سال پہلے جب امریکی صدر اپنی اہلیہ کے ساتھ اسے ملنے کے لیے لگی تو اس نے کہا آپ یہاں انتظار کرے حقیقی بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے پہلے میں وہاں جا کے حاضری دے کے آوں گا وقت آئے گا تو محمد بن سلمان بھی کسی کو مایوس نہیں کرے گا سعودی عرب کے حوالے سے ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہاں اہل اسلام کے دو مقدس ترین مقامات ہیں ایک مکہ مکرمہ ہے جس میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو لے کے آئے دعا کی اللہ نے اس کو حرم بنا دیا دوسرا مدینہ منورہ ہے جس میں اللہ کے حبیب اپنے رفقہ اپنے اہل و ایال کو لے کے آئے اللہ نے اس کو بھی حرم بنایا جیسے آپ نے فرما انہا ابراہیم حرم مکہ تا وینی حرمت المدینہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں ان کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی لوگوں نے اپنی کوششیں جو ہیں وہ کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو اپنی تقدیر کے ذریعے ہمیشہ ناکام بنایا ہے آپ اس وقت کا اندازہ کریں جب ابراہ ہاتھیوں کا لشک کر لے کے نیستو نابود کرنے کے لیے آیا سردار عبد المطلب سے جب گفتو شنیب ہوئی تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی ابراہ کہنے لگا یہ میں تو بڑا حیران ہوا ہوں میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا آنا ربو لیبل وَإِنَّا لِلْكَعْفَةِ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں کعبہ کا مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کر لے گا پھر دنیا نے دیکھا کہ اباب بیلوں سے اللہ تعالیٰ نے اور ابراہ اور ان کے لشکروں کو کس طرح نیستو نابود کروایا ہے وہ چھوٹی چھوٹی کینکریاں اپنی چونچوں میں اٹھا کے جب ان پر برساتیں اللہ ان کینکریوں میں ایٹم بھم کی قوت پیدا کر دیتے اور وہ ان کی زیروں کو چیرتی ہوئی ان کے جسموں کے اندر بھس جاتی اور انہیں کھوے کھوے ہوئے اب بھس کی طرح جو ہے وہ بنا دیا نبی کریم کا فرمان اٹل ہے شیطان پوری دنیا میں آ جائے گا لیکن مکہ اور مدینے میں دجال نہیں آسکے گا اور اگر دجال کا راستہ روکنے کے لیے کوئی انسان نہیں ہوگا تو فرشتے کھڑے ہوں گے یا اللہ نے ان مقامات کو حرمت والا عزت والا احترام والا دیا ہے ایک وقت تھا یہ والی مدینہ ہی تھے جنہوں نے سہوینیوں کو مدینے سے زلیل و خوار کر کے نکالا تھا آج وہ اگر اس طرح آنا چاہتے ہیں تو مدینے سے ہی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا جو ان کی راہ میں دیوار بنے گا آپ نے فرمایا اسلام مدینے سے شروع ہوا اور مدینے ہی میں آکے اس کا آخری مسکن ہوگا ابھی ذکر ہو رہا ایسے جب حالات ہوں گے تو اس وقت مہدی کا نزول ہوگا اور یہ مہدی جب دنیا میں آئے گا تو یہودی اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپ کے بیٹھا ہوگا تو پتھر بھی بول کے کہے گا یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے آکے اس کو تو پکلنے پھر دجال بھاگتا بھاگتا اسرائیل کا جو اس وقت فضائی مستقر ہے وہاں پہنچے گا اسی کی حدیث میں بابِ لُد کی ذریعے نشان دے ہی کی گئی اب وہاں جا کے اس کو جو ہے وہ نیستو نابود کر دیا جائے گا اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد اور یقیتی پیدا کریں ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں اس وقت ہمیں بڑوں کے بڑے کام کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور یقیتی پیدا کر کے لوگوں کو یہ آواز دینی ہوگی لوگوں جاگتے رہنا لوگوں جاگتے رہنا لوگوں جاگتے رہنا اگر ہم یہ فریضہ سارا انجام دیں گے انشاءاللہ نزیز اب باطل جس طرح پہلے ناکام ہوا ہے اب بھی ذلت اور اسبائی اس پر مقدر نہیں جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ بات بالکل کہیں اور چلی گئی میں تو جو وہ بات کر رہا ہوں جو اس وقت کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اور اس سیچویشن پہ مجھے کوئی اتنا سیٹسفیکسی جواب نہیں مل پایا ہے لیکن چلیں ہم کنٹینیو کریں گے سہر میں کوشش کریں گے کہ جو بات اس وقت چل رہی ہے یہ وہ میں نے بات کی ہے جو اس وقت پاکستان میں بہت سارے جو ینگسز ہیں ان کے موپر ہے اور یہ بات عام اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے تو اس کا کوئی ایک ایک مستنع جواب چاہیے اور وہ ابھی تک نہیں ملا چلیں مجھے اجازت دیں میں معذر چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر اپنے علماء کرام سے جن سے آج بات نہیں ہو پائی ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ آپ ہی کے ساتھ ہی ہیں جو ماشاءاللہ اتتا ٹائم لے لیتے ہیں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی پھورا سال انتظار تھا مجھے مجھے سمجھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں رسل شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں